مشتاق عمد یوسفی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت داغ ڈیلوی کی جو شہرت تھی وہ بہت زیادہ تھی اور وہ باہد شاعر ہیں جنہوں نے تواف کو توافوں کو باقاعدہ ملازم رکھا ہوا تھا وہ خود جو شاہ دکن تھے ان کے ملازم تھے اور ان کی ملازمائیں جو تھیں وہ توافہ ہوا کرتی تھی اس سے پہلے بھی شاعروں کا دل کیا ہوگا رکھنے کا ملازمیں لیکن ان میں استطاعت نہیں تھی تو حضرت داغ ڈیلوی صاحب جب کوئی غزل لکھتے تھے تو سیاہی کے خوشک ہونے سے پہلے وہ کسی تواف کو دے دیتے تھے پھر وہ غزل سینہ بہ سینہ حسینہ بہ سینہ زینہ بہ زینہ کوٹھے چڑھتی اور ہیدر آباد سے دلی تک دنوں دنوں میں ہی جو ہے ہر ایک شخص کی زبان پہ ہوتی اور جو ہے عمر ہو جاتی تھی اتنی جلدی اس غزل کا مشہور ہو جانا اس کی مماسلت جو ہے مشتاق عمد یوسفی نے کہا اس دور میں بات اس طرح سے پھیلتی تھی اور اس دور میں تبایف پھیلائے کرتی تھی آج کا الیکٹرونک میڈیا یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس میں مزاہ کا جو بھی پہلو ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اٹسا 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 آپ خرید سکتے ہیں جتنا بڑا میڈیا پلیٹ فارم آپ چاہیں آپ خرید سکتے ہیں اور میڈیا پینک پھیلاتا ہے جتنا جو ہے یوسفی اس کا بڑھے گا تو جتنا جتنا ہم میڈیا کا یہ جو کلچر دیکھتے ہیں اتنا اتنا داگ دیلوی کی تبایف ہمیں یاد آتی ہے شکریہ آپ کیا سکتے ہیں مجھے گیر